عمر عبداللہ کے ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے سیدھے چیلنج کر ڈالا ہے گلام نبی آزاد کو اور کہا ہے کہ اگر گلام نبی آزاد میں دم ہے تو وہ میرے خلاف الیکشنز لڑ کے دکھائے جس طریقے سے انتخابات کی تیاریاں بڑے پیمانے پر چل رہی ہے اسی طریقے سے تمام جتنی بھی پارٹیز ہیں جمہو کشمیر کی جتنی بھی مختلف پارٹیز ہیں وہ لوگوں کو رجحانے میں لگی ہوئی ہیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو جمہو کشمیر اپنی پارٹی ہو پی ڈی پی ہو یا پھر مختلف پارٹیاں ہو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت میں پی اے جی ڈی جو ہوتا تھا اور ایک وقت میں جو یارانہ یعنی جو دوستی وغیرہ ہوتی تھی وہ بھی اب دور ہو چکی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ عمر عبداللہ ان دنوں جو ہے چار روزہ کے دورے پہ ہیں اور پیر پنچال سائٹ سے جو ہے وہ باقائد چناب ایلی سائٹ سے جو ہے دورہ کر رہے ہیں جس میں ان کا ساتھ دیر رہے ہیں وکار رسول جو کہ کانگریس کے جمہو کشمیر کے پریزیڈنٹ ہے اسی سب کے بیچ عمر عبداللہ کے ایک بہت بڑا بیان آیا ہے عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ یوں بیان بازی کرنا صحیح نہیں ہے کیمرہ پہ اگر دم ہے تو میرے سامنے آئے اور انتخابات میں میرے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کر کے دکھائیں پھر دیکھتے ہیں کہ آخر کار کسے کتنے ووٹ ملتے ہیں اور صاف طور پر بڑا بیان عمر عبداللہ کا اور گلام نبی آزاد صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا اور آج بھی میرے والد صاحب جو ہیں وہ عمر عبداللہ کی بہت وہ گلام نبی آزاد کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں مگر افسوس کہ گلام نبی آزاد جو ہیں وہ سینٹر کے شارو پہ ناشتے ہیں یعنی باجپا سرکار کے شارو پہ ناشتے ہیں یہ بیان اس وقت بڑے پیمانے پہ نکل کے سامنے آ رہا ہے اب جس طریقے سے سیاست اندر آگے بڑ رہی ہے اسی طریقے سے بیانبازی بھی ہو رہی ہے اور عمر عبداللہ نے چیلنج بھی کر ڈالا ہے گلام نبی آزاد کو اگر گلام نبی آزاد کی بات کرے تو انہوں کا پارٹی کے ایک پریس نوٹ آیا تھا جس میں ان کا کہا گیا تھا کہ پیر پنچال سیٹ سے جو ہیں گلام نبی آزاد خود الیکشن کنٹیسٹ کریں گے نیشنل کانفیرنس کے وہاں سے میاں الطاف ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھے تو پیڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آزاد صاحب کا تقاضی جو ہے وہ لگایا جا رہا تھا مگر آپ آپ کو بتا دوں کہ کچھ خبریں یوں بھی آئیں اس کے بعد کہ آزاد جو ہے ابھی شور نہیں ہے ایناؤنسمنٹ ابھی نہیں ہوئی ہے کہ کس سیٹ سے وہ لڑ رہے ہیں تو فیلحال کیا یہ بیان جو ہے کہیں نہ کہیں عمر عبداللہ کا اس لیے ہے کہ آزاد صاحب کو اپنی اور کھیچا جائے تاکہ وہ نورتھ سے لڑے یعنی کہ بارہ مولہ سیٹ سے لڑے اور وہ جو آزاد صاحب کا گڑھ ہے وہ خالی ہو جائے یہاں پہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے تو فیلحال جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جناب سیاست ہے سیاست دن بعد دن جو ہے بدلتی جا رہی ہے لوگوں کو نئے بہانے سننے کو ملتے ہیں لوگوں کو نئے بیانات سننے کو ملتے ہیں لوگوں کو نئے چیزیں سننے کو ملتے ہیں لوگوں کو نئے دوکھے واضی جو کر رہے ہیں ماضی میں جنہوں نے کی ہے ان کی بیانات جو ہے وہ سننے کو مل رہے ہیں اور ایک بار پھر سے جو ہے شیشے میں دیکھ کر خود کو پھر سے واپس آ چکے ہیں وہ سیاستدان جو ایک وقت میں کشمیر کی بولی بولتے تھے کشمیری لوگوں کا سوچتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کشمیر کا سب سے بڑا درد ہے اور یہ درد جو ہے ایسے نہیں جائے گا تو فیلحال چیزیں بدل رہی ہیں عمر عبداللہ کا جس طریقے سے بیان آیا ہے آزاد صاحب کے کانو تلے ضرور یہ پہنچا ضرور ہوگا اب آزاد صاحب اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ آزاد صاحب یعنی کہ غلام ربی آزاد نے انڈیریکلی ہی صحیح مگر نیشنل کانفرنس کو لطاڑا ضرور ہے انڈیریکلی ہی صحیح مگر ان کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی ضرور کیا ہے انڈیریکلی ہی صحیح نائنٹین ایٹی سیون کو ضرور یاد کیا ہے انڈیریکلی ہی صحیح کچھ چیزیں ضرور انہوں نے سامنے لائی ہیں تو فیلحال نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ اس وقت بڑے ہی جوش و خروش میں لگ رہے ہیں اور پارٹی کی لگام یعنی کہ ان کے والد صاحب یعنی کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو ہے ان کی صحیح جو ہے وہ ناساز ہے اللہ ان کے سہت جل سے جل ٹھیک کرے اور سیاست تو چلتی رہے گی سہت سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے تو فیلحال عمر عبداللہ کا بڑا بیان اگر آزاد صاحب میں دم ہے تو سامنے آئے میرے خلاف انتخابات میں حصہ لے کر دکھائے اور یوں کیمرے پہ بات کرنے سے جناب کچھ نہیں ہوتا آزاد جو ہیں وہ ناش رہے سینٹر کے اشاروں پہ فیلحال عمر عبداللہ کا جس طریقے سے لوگوں میں ایک چھوی بن رہی ہے اسی دوسری جانب سے سیاست بڑے پائمانے پہ ہے کیمپین بڑے پائمانے پہ چل رہی ہے اور مختلف پارٹیاں جناب ہزار سوال آپ سے کرے گی مختلف پارٹیاں جناب ہزار چیزیں آپ کے سامنے لائے گی چوز آپ نے کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی پارٹی آپ کا صحیح سوچے گی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی پارٹی آپ کا بھلا کرے گی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی پارٹی آپ کا سوچے گی اس وقت کیجو لیبررز دردنے پہ ہیں اس وقت ایس پیوز جتنے ہیں وہ جناب سیلری سیلری کر رہے ہیں عید کے دن بھی انہیں سیلری نہیں آئے اس وقت مختلف جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیٹے ہوئے ہیں ہر تعلو پہ کچھ بھی صحیح نہیں جا رہا ہوں اگر اپنی جو سیاستدانی پارٹیاں ہیں جو ریجنل پارٹی ہیں وہ اپنی دال گرم کرنے پہ بڑے پائمانے پہ لگی ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے بجلی فری میں دیں گے کوئی کہتا ہے مختلف چیزیں جو ہیں وہ فری میں کریں گے فیلہ معاف کیجئے گا تو فیلہ جس طریقے سے یہ پوری سچویشن بنی ہے آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور ہر وقت میں گزارش کروں گا جتنے بھی میرے ساتھ اس وقت جڑے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے میں ہمیشہ سیاست کی خبر بڑے ہی باری کی طریقے سے آپ کو دوں گا تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں کہ کس کے چہرے سے نکاب اٹھ رہا ہے اور کون آخر کار نکاب پہن کے بیٹا ہوا ہے دیکھتری دیٹائی رائٹر نماز کا وقت خود چلا ہے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ